اسلام علیکم viewers welcome back to my channel آج کی اس والی ویڈیو میں ہم اپنے model کے concept کو آگے لے کے چلتے ہیں اور ایک نئے طریقے سے model میں values کو put کرنا چکتے ہیں last time ہم یہ method کر رہے تھے کہ ہم پہلے اپنے views سے values کو controller میں map کروا رہے تھے اور اس کے بعد اسے model میں manually put کر رہے تھے اب کی باری ہم نے کیا کرنا ہے ہم ایک نئے method سے کام کریں گے جسے کہتے ہیں model binding ہم اپنے model کو bind کر دیں گے اپنے controller اور view کے ساتھ کچھ اس طرح سے کہ view directly خود ہی values کو model میں map کرے گا بجائے اس کے کہ وہ اسے controller میں map کریں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے سامنے زیارہ وہی code ہے جو میں نے اپنے previous lecture میں آپ کو explain کیا تھا اس کا جو دوسرا method ہے student data set والا method اس کو میں نے comment out کر دیا ہے کیونکہ اس method میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو argument list ہے basically میں اپنے views سے values کو یہاں controller میں map کروا رہی تھی اب ہم یہ والا method نہیں کریں گے اب ہم values کو direct اپنے model میں map کروائیں گے ایسا کس طرح سے ہوگا آئیے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں میں آپ کو یہ view دکھا دیتی ہوں again جو کہ میں نے student info والے method کے ساتھ attach کیا تھا اس کی reason یہ ہے کیونکہ میں نے اس میں little bit ایک change کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو میرے name attributes ہیں ان کی values کو میں نے اب change کر دیا ہے last time اس کی values تھی name, mail and row اب میں نے ان values کو change کر کے رکھ دیا ہے name, email and row ایسا کیوں کیونکہ اسی name سے میرے variables create ہوئے ہیں model میں کیونکہ اب میں نے اس کو model میں map کروانا ہے تو میرے names match کرنے چاہیے model میں بنے ہوئے variable کے names کے ساتھ لہٰذا میں نے یہاں پر جو name ہے انہیں change کر دیا ہے اور name, email اور role name لکھا ہے I hope آپ کو یہ point clear ہوگا یہ چھوٹا سا point ہے لیکن بہت ہی زیادہ important ہے I hope یہاں تک آپ کو سمجھ آئی ہوگی اب move کرتے ہیں next اپنے controller کی طرف اور یہاں پر آپ دیکھیں میں نے جو method میں نے comment out کیا تھا اب اس کے نیچے ہی میں نے دوبارہ سے اسی name کا ایک method create کیا ہے لیکن آپ کی بارے میں اس میں تھوڑا سا change ہے اور وہ change کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں میں نے جب last time میں نے اس پر کام کیا تھا کہ اوپر کافی سارے variables create کیا تھے لیکن آپ نیچے یہاں دیکھیں میں نے اس میں صرف اور صرف ایک variable create کیا ہے وہ بھی couldn't type کا یعنی کہ میں نے اپنے model کا ایک object یہاں پر create کر لیا ہے اور اسے میں pass کر رہی ہوں اس کے ساتھ جو view attach ہے اس کے ساتھ جو view attach ہے میں اسے بھی دکھا رہتی ہوں یہ بالکل ویسا ہی ہے ہم اس کو run کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی ہماری values map ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں تو یہاں آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے form کے اندر values کو fill کر لیا ہے اب اس کو submit کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ values ہماری صحیح طرح کام کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں on submit ہمیں ہماری values clearly show ہو رہی ہیں بالکل اسی طرح کام کر رہا ہے جیسے پہلے والا ہمارا method کام کر رہا تھا جیسا کہ آپ نے previous lecture میں دیکھا تھا لیکن اس پاری میں فرق اتنا ہے کہ ہم نے بہت کوئی لمبا چوڑا کام نہیں کیا ہم نے اپنے overhead کو reduce کر دیا ہے اس method کو ہم کہتے ہیں model binding I hope آپ کو آج کا یہ والا lecture پسند آیا ہو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے like ضرور کریں چینل کو subscribe کریں till the next video اللہ حافظ